یہ بتائیے کہ شہباز شریف پہ جو انہوں نے حد کے عزت کا ایک ڈیلی میل پہ دعویٰ کیا تھا وہاں پر تو ان پہ جرمانہ آئید ہو گیا ہے کہ آپ 13 دسمبر تک یادو جواب دیں یا جرمانہ دیں اگر وہ جرمانہ دیتے ہیں تو اخلاقی طور پہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63 اخلاقی طور پہ تو وہ اب ویسے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں یہاں تو ایک آبیزش ہے نا ہوتے تو وہ ختم ہو چکا ہوتا لوگ ہی انہیں نکال دیتے ہیں اچھا میں نے کہا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے شریف اور زرداری خاندان اس ملک میں رہیں گے انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے میں نے کہا نہیں رہیں گے کیونکہ اس لیے کہ جب حکومت بدل جائے میں نے کہا حکومت تو آپ کو مل رہی ہے مجھے اس میں کچھ شبہ نہیں ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ پہ حملہ نہیں ہے آپ بڑے وسوخ سے یہ بات بار بار کہتے ہیں اندازہ تو ہے لیکن اندازہ کی بنیاد ہے میں نے انہوں نے کہا جی ابنا کیسے میں نے کہا ایکسپوز ہو گیا نا سارا کھیل ایکسپوز ہو گیا ویسے تو ساری آپشنز کو ذہن میں رکھ کے تفتیش ہونی چاہیے اصل چیز تو تفتیش ہے انڈیا بھی ہو سکتا ہے را بھی ہو سکتی ہے یہاں مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر تو غیر نہیں ہو سکتا تمام جو پہلو ہیں اس کو مدن نظر رکھے میں نے کہا جی ایکسپوز ہو گیا اب نہیں ہو سکتا دوسرا میں نے کہا بھائی اچھا ہاں میں نے کہا جس کو جب مرنے تو بھی مرنے نا کہاں پھر ان کا آنکھ جناب خالد بن ولید تو پھر انہوں نے کہا وہ حضرت عمر سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے سارے جسم پہ زخم ہیں اور مجھے شادت نصیب نہیں میں نے کہا حضرت عمر سے نہیں کہا تھا بات ٹھیک آپ نے کہی ہے حلب میں تھے ایک ملاقاتی آخری ملاقاتی سے شام میں جو ہے وہ ساری تفصیل جو میں تازہ تازہ پڑھا تھا والنہ تو ہم بھی بھول جاتے ہیں تو میں نے کہا ایسے ہوئے تھا ایسے ہوئے تھا یہ ساری تفصیل بیان کی یعنی ایک دیڑ میں نے جتنی مختصر کر کے بیان کر سکتا تھا تو میں نے کہا وہ تو وقت ہو جس کا جو ہے وہی وقت ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہوتا پھر میں نے کہا دیکھیں میں آئینسٹائن کا بہت کائل ہوں نہ جسٹ از سائنٹسٹ بٹ از فیلوسفر وہ کہتا ہے کہ دیکھنا چاہیے قدرت کی منشق کیا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ آئینسٹائن نے کہا میں نے کہا اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آئینسٹائن نے کہا تو اس کو کافی انہوں نے غور کیا اور اس پہ سوچتے رہے حارون صاحب اب یہ جو ایک تشدد کا محول ہے یہ ہمارے ابھی بھی مختلف جگہوں پہ موجود ہے مثلا جنوبی وزیرستان میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ سنیکروں لوگوں نے احتجاج کیا ہے وانہ میں کہ امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آ رہے ہیں تو یہ کیا دو پہلو ہے نا جی ایک پہلو تو یہ ہے دیکھیں نا جب سے طالبان آئے وہ تار نہیں لگ رہے بارٹ نہیں لگ رہے ٹھیک ہے وہ رک گیا کام رک گیا اور جو لوگ کو بڑی خوش فہمی ہیں طالبان کے بارے میں وہ رفت طرف تو سب کی دور ہو جائے اچھا وہ آ جاتے ہیں اچھا ایک وجہ تو یہ تو افسوسناک پہلو ہے کہ وہ آ رہے ہیں اچھا پہلو ہے کہ لوگ اٹھے ہیں اچھا تیسری بات یہ ہے لوگ اٹھے ہیں اور جب لوگ مضامت کھل کے خدا مضامت کہ وزیرستان اسے سوات سے باگ گیا نا یا مطلب یہ کہ غائب ہو گیا منظر سے سوات میں تو بہت پروٹیسٹ ہوا وہاں پہ حبائلی جرگہ ہوا اور ساری پارٹی شامل تھے اس پر ساری پارٹی سب متحد ہو گیا اچھا وہاں بھی ہو گا تو ایک پہلو یہ ہے کہ بھئی یہ ہے ہماری ایجنسیوں کا اور فوج کا سب کا پولیس کا سب کا کام یہ ہے کہ ان کو روک ہے پولیس کو تو خان صاحب کہا تھا بیکاری کر دیا نا بہت پولٹیسائز ہو گئی نون پروفیشنل ہو گئی بیکاری کر دیا نا اب وہ کہہ رہے ہیں بھتہ خوری کر رہے ہیں وہاں پہ پرچیاں آتی ہیں وہ ٹارگٹ کری کرتے ہیں کہ ہندرڈز اف پیپل اس راستے پہ کھڑے رہتے تھے سیولین لباس میں انٹریجنس کے لوگ اور اردگرد کا جائزہ لیتے تھے اور وہ پھر دوسری بار تو یہ واقعہ نہیں ہوا تو حارون صاحب یہ دیکھئے کہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں ہمارے میڈیا میں بھی کورج اتنی نہیں ہوتی مثلا حق دو تحریک بلوچستان میں آج کل پھر مظاہرے کر رہی ہے آہ اس کی تحریک بلوچستان وغیرہ کے کورج دیکھیں نا ہم تو دیکھتے ہیں عوامی دلچسپی کی چیز کیا ہے میڈیا بھی جو ہے نا پرنٹ میڈیا میں تو کچھ مچیورٹی آئی ہے ویسے وہ کم ہی ہو رہی ہے کچھ آگئی تھی اس میں بھی کم ہی آ رہے یہ الیکٹرانک میڈیا میں تو کوئی مچیورٹی ہے نہیں نا جی یہ تو ہم پر ہی ازامہ آپ پر اور ہم پر ہی آئی ہے پپولاریٹی کی دورٹی کی دورٹ لگی ہوئی ہے وہ کیا اچھے بھلے اخبار نوی سے ایکٹرسوں کے بارے میں وی لاؤگ کرتے ہیں رینکنگ کا مسئلہ ہے نا ریٹنگ اچھی آ جائے ریٹنگ اچھے آ جائے کوئی پیسے کمال ہیں اس میں سے اچھے بھلے لوگ لیکن اس کا کیا حل ہے یہ جو وزیرستان میں حل یہی ہے کہ لوگ احتجاج وزیرستان کا تو حل یہی نا کہ انٹیلیجنس ایجنشیاں مترک ہوں ان کا پتہ چلائیں ان کے خلاف کاروائی کریں آخر اس فوج نے ٹررزم کے خلاف جنگ جیتی ہے نا یہ لیبیا تو نہیں بنا افغانستان تو نہیں بنا اللہ کا شکر ہے اس کی فوج کی اور ایجنشیوں کی کپاسٹی تو بہت ہے اور وہ جو ایک فوجی ہے وہ اگر ہم سے زیادہ محبت بطن ہوتا ہے جب لوگ فوج پر تنقید کرتے ہیں مجھے بڑی کراہت ہوتی ہے بھائی آپ میں ایک آدمی سے اختلاف ہے یا دو چارہ آدمی سے اختلاف پوری فوج پر اختلاف سے کیا تنقید کر رہے ہیں انہوں نے جانے دیں ہیں سات ہزار آدمی جان سے گئے اور اب بھی دو ڈھائی سو ایک سالی میں سات ہزار فوجی جی جی ایک ہزار افسر جی اور وہ ٹی ٹی پی دیکھئے نا وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے یہ غیر اسلامی ہے ان کا تو آئین کا کوئی تصور نہیں ان کے پاس ایک منجمت سا تصور ہے شریعت کا ارے بھائی آئین ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور قرآن مجید کہتا ہے وعدہ پورا کرو وعدوں کے بارے میں روز قیامت کو پوچھا جائے گا تو ان کا تو کون کا بیچاروں کو کیا فہم ہے اسلام کا وہ کابل میں خواتین کے داخلے جو پارک میں جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آپ کے ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ پارک میں ہی آ سکتی ہیں خواتین تخار میں بھی تخار میں کوڑے مارے گئے یہ کوڑے مارنے کے ان کے تصور آئے ان کو یہ پتہ ہی نہیں اللہ کے بندوں کو پہلے امن فراہم کیا جاتا ہے پھر لوگوں کو سکھایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کرتے کوڑے تو یہی مارے جاتے ہیں خرمستی کرنے والوں کو جنگ کا عجیہ میں ایک آدمی کو پکڑ کے زنجیروں سے بان دیا گیا کہ اس نے شراب پی تھی اس نے کہا جناب سعید بن نبی وقیس کی اہلیہ سے کہ خدا کے لئے جنگ ہو رہی ہے اور میں زنجیروں میں بندہ ہوا ہوں میرا خون کھولتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی میری زنجیریں کھولیں میں آکے خود بہن لوں گا اور وہ جب وہ گیا لڑا اور وہ کہتے تھے جناب سعید بن نبی وقیس انشی جگہ پہ بیٹھے تھے سعید ان کے ٹھیک نہیں تھی تو انہیں کہے یہ تو انداز تو فلاں آدمی کہہ ہو تھے اس کو میں زنجیروں میں بندہ ہوا تو گئے تو وہ زنجیروں میں بندہ ہوا پھر وہ بات کھل گئی تو جناب عمر فاروق ایدم کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا چھوڑ دو میں اسے قیاد میں نہیں رکھ سکتا جو خرمستی کرے اس نے بھی پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں لگا بھائی خرمست پہلے وہ امن ہو لوگوں کو کھانے کے لئے روٹی ملے حضرت تمہیں نے چوری کی سزا محتل کر دی قیاد پڑا جب پانچ سال قیاد تھا پانچ سال گولڈن پیرڈ جو ہے تو بھائی ان بیچاروں کو کیا بتا ہے اگر یہ تو چاہتے ہیں کہ جو افغانستان میں جس قسم کا اسلام ہے وہ مالا کنڈ میں ہو افغانستان میں آج الیکشن ہو تو تالبان ہار جائیں گے ہار جائیں گے بلکل مجھے کچھ میں افغانستان جاتا رہا ہوں میرے افغان لیڈروں سے مراسب رہا ہے افغانستان والے ہمارے جیسے وہ تو الیکشن میں یقین نہیں رکھتے اسے غیر اسلامی سامر سار آپ کو یاد ہے تالبان کے پچھلے دور میں ایک جہاز جو ہے وہ اغوا کر کے لندن پہنچایا گیا تھا آپ کو بتا کیا ہوئے تھا مردوں نے داڑیاں مڑوا دی تھی عورتوں نے برکے اتار دیا تھے یہ زبردستی کا نافذ لوگ اسلام سے منعرف نہیں ہونے انشاءتے ہیں لیکن شدت پسند ہی نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ جو انتہا پسند جبرن جو آپ برکہ برکہ اڑاتے ہیں مدینہ میں کونسی عورت شیٹل کا برکہ پہنتے تھے چادریں اڑتے تھے سیگریگیشن تھی گھلنا ملنا اس طرح نہیں تھا لیکن ان کے حقوق تو جو تھے وہ اپنا تھے پورے ان کو ملے ہوئے اور وہ سٹ کرتی تھی اپنے رائے پہ